حالیہ دنوں میں جائیپور ممبئی ایکسپرس میں آرپی آف چیتن سنگھ کی حیوانیت انگیز حرکت کے بعد پورا ملک خوف زدہ ہے چیتن سنگھ نے اپنے ساتھی افسر کے ساتھ ساتھ تین مسلمانوں کو ڈھونڈ کر گولی ماری تھی اس حادثے میں جان گوانے والوں میں ایک شخص سائف الدین جو حیدر آباد تلنگانہ سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے غیر مسلم دکاندار مالک کے ساتھ اجمیر کے سفر پر روانہ تھا تلنگانہ لجسلیچر اسمبلی میں اے آئی امائیم کے ایمیل اے اکبر الدین اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے سائف الدین کی فیملی جن کے تین بیٹیاں ہیں ان کی مدد کی جائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں سرکاری مکان کے علاوہ سرکاری نوکری اور دیگر معاذہ بھی دیا جائے اس پر اسمبلی میں کیٹی آر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری نوکری انہیں امیڈیٹلی مہیا کرائی جائے گی ساتھ ہی سیف الدین کے تین بیٹیوں کو ایک ایک بیٹی کو دو دو لاکھ روپیے رقم پارٹی کے جانب سے دی جائے گی میں ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس ملک میں آج ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک نفرتوں کی دیوار کو بنایا جا رہا ہے ان کے ذہنوں کو دلوں کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ذہنوں کو اس طریقے سے کرپ کر دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن من جائیں ریڈیکلائز کر دیا جا رہا ہے اور اسی ریڈیکلائزیشن کا ایک جیتی جاتی جاتی مثال ہمارے سامنے حالی عرصے میں پیش آئی ویسے تو ہم ملک میں کئی جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کبھی لف جہاد کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کبھی گھر واپسی کے نام پر تو آج میں آپ کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اکتیس جولائی تھرٹی فرسٹ آف جولائی کو ٹرین نمبر ون ٹو نائن فائف سکس جائپور ممبائی ایکسپریس میں جو واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آر پی ایف کا کانسٹیبل جس کا نام چیتن سنگ تھا اس نے ایک تو چار لوگوں کو گولی مار کر ان کی جان لے لی جس میں ایک انہی کا ایک اے ایس آئی آفیسر تھا اس کو گولی مار دی اور اس کے بعد میں تین لوگوں کو مسلمان تھے اس میں جن کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کو گولی لگا کر کنپٹی پر ایک بوگی سے دوسرے بوگی تین بوگی آگے لے جاتا ہے اور لے جا کر ان کو گولیاں مارتا ہے اور مارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو موڈی اور یوگی کو اوٹ دینا پڑے گا اور افسوس موڈی اور یوگی کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر تھاکرے کو اوٹ دینا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت کیوں اور وہ لوگ جو آج نفرت کی بنیاد پر اختیار کو حاصل کر رہے ہیں یا پھر آنے والے کل میں اختیار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں سپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تین مسلمانوں میں ایک مسلمان شہر حیدرباد سے تعلق رکھتا تھا اور اس مسلمان کا نام تھا سیف الدین وہ سیف الدین اجمیر کی درگاہ کو گیا تھا وہاں پہ اس میں درگاہ میں زیارت کی اور اپنے مالک ایک چھوٹے سے موبائل کے دکان میں کام کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ اجمیر کو گیا اور اس کا سیٹ اس کا مالک اس کے ساتھ میں ہے وہ غیر مسلم ہے تو وہ پریشان ہو کر ان کی فیملی کو بولتا ہے کہ ہم بومبے پہنچ گئے ہیں اتر گئے ہیں لیکن یہ بچہ نہیں ہے تو اس کے بعد جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو گولی مار دی گئی ہے اور حد تو یہ ہے کہ ایک گولی ماری اور جب وہ نہیں مرتا ہے تو اور ایک گولی ماری گئی تو یہ نفرت ہے کہ آج تیلنگانہ ریاست میں ہم ایسی طاقتوں کو روکنے میں نو برس میں کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کو روکیں گے ان کو شکست دیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ تیلنگانہ میں ہندو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتا ہے اور آج ملک کو کیا چاہیے ملک کو ترقی چاہیے ملک کو خوشالی چاہیے ملک کو بیروزگاری کا خاتمہ چاہیے آج اس کے اوپر توجہ نہیں ہے بس صرف نفرت 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 کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ سیف الدین جو بزارگاٹ میں رہتا ہے اس کے تین لڑکیاں ہیں ایک سب سے بڑی لڑکی چھ سال کی دوسری لڑکی ساڑھے تین سال کی اور تیسری لڑکی صرف چھ مہینے کی ہے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کی وائف انجم شاہین جو ہے جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے اس کو ایک سرکاری نوکری اگر دیں گے آپ تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا اور اس کے ساتھے ساتھ ٹو بیڈروم کا فلیٹ اگر ملک پیٹ میں یا چندرائن گھٹے میں جہاں بن رہا ہے وہاں پہ ایک ٹو بیڈروم دیں گے اور کچھ نہ کچھ امداد اگر ریاستی حکومت کی جانب سے ان تین معصوم بچیوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اگر دی جائے گی تو ایک اچھا میسیج جائے گا اور ہم بتائیں گے کہ یہ اس ریاست میں ہم فرقہ پرستوں کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے ہم ان لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے جو نفرت کی بنیاد پر ہندو مسلمان کو باٹنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ ٹو بیڈروم کا ایک فلیٹ اور ان بچیوں کو کچھ کمپنزیشن اور سرکاری نوکری دیں گے تو ہم کافی ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے اور اس کو ضرور مسلمان یاد رکھیں گے اور آپ کے اس اقدام کا مسلمان ساری ریاست میں نہیں بلکہ ہندوستان میں اس اقدام کی ستائش بھی کریں گے مینی شکر I stand with my friend اکبر اوائی سی in expressing all hearted condolences to that family sir جنگا گوڑا paper میں جب پڑا تھا اکبر صاحب بہت برا لگا بہتی گروت گروت دگزاری نا چھنڈالا پو راج کی امددک شاید منچید کاد definitely I assure you sir you please give me a letter the lady who is now a widow unfortunately we will ensure that an employment is provided immediately میں کل order میں دے دیتا ہوں hundred percent government میں یا تو GHMC HMDA یا QQ SUDA کئی نہ کئی بچی کو وہاں پہ immediately روزگار میں دے دیتا ہوں ساتھی ساتھ تین جو چھوٹے بچے ہیں میں government کے طرف سے تو فیلال نہیں بول سکتا کیونکہ CM صاحب نے ایک بار ان سے پوچھنا پڑے گا پت ہمارے بی آرے پارٹی کے طرف سے ایک ایک بچی کے نام پہ دو دو لاکھ روپیہ ہم ڈیپوزٹ کریں گے فکس ڈیپوزٹ کریں گے ہمارے امید کرتا ہوں مجلس پارٹی بھی آ گئے گی آپ بھی کچھ دیں گے دونوں ملکے ہم لوگ ان کو اچھا سا اچھا ان کے فیملی کی حفاظت کے واسطے بچوں کی حفاظت کے واسطے ہم ایک ایک بچے کے نام پہ دو دو لاکھ روپیہ ڈیپوزٹ کریں گے آپ بھی کچھ کریں گے پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ کرنے کی کوشش بھی بلکل کریں گے ساتھی ساتھ ڈبل بیڈ روم آپ نے کہا میں امیڈیٹلی کلی آرڈر دیتا ہوں آپ ہی آئیے دونوں ملکے ان کو ایک گھر بھی دل